پاکستان کی سیاسی زندگی گزشتہ پچاس سال سے اس قدر تلخ ہو چکی ہے کہ یہاں اپنا نکتہ نظر بیان کرنا خود کو ایک ایسے جنگل میں اتارنا ہے جہاں تانو تشنی، گالی کلوچ، ذاتیات، اہل خانہ تک کی کردار کشی جیسی پلاؤں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا عرفان صدیقی جیسے صاحب علم اور حسن کردار سے آراستہ شخص جب سراج الحق صاحب کے بیان پر مخالفہ نہ تفسرہ کرنا پڑا تو انہوں نے کالم کے آغاز میں ہی سراج الحق صاحب کی تعریف و تحصیف کر کے خوبصورت پیش بندی کی اور انیس کے اس شیر کو نسری کالم میں ڈھالا خیال خاطر احباب چاہیے ہرتم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ کینوں کو سراج الحق صاحب کی درویشی اور کلندری کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا اور پھر انہیں آلی مقام کے منصب پر سرفراز کرنے کے بعد ہی اپنے لیے ان سے اختلاف کی گنجائش نکالی عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ میرا گوانہ احترام اور محبت کا رشدہ ہے اور میں ان کی نفاست طبیقہ مدا ہوں مجھے اس بات کا بھی مکمل ادراک ہے کہ سراج الحق صاحب خود نہ چاہیں مگر ان کے بیان سے اگر کوئی اختلاف کی جرد کرے تو پھر جماعت اسلامی کے جدید سوشل میڈیا ذریعت اور اس ہنجار کے ساتھ ہون لاک سلوک کرتی ہے جماعت اسلامی کی سوشل میڈیا ٹیم تو ایک لفظ بھی زبان سے نکالنے کی معافی نہیں دیتی آپ نے خواہ ان کے حق میں لکھتے ہوئے ایک عمر گزاری ہو مگر وہ ایک دم آپ کے گزشتہ دہائیوں کے تعلق پر پانی پھیرتے ہوئے آپ کو سیدھا سیدھا منافق بکاؤ اور گمراہ کے القابات سے نواز دے گی ان کی دشنان ترازی کے لغت میں جو فاسد بلاغت ہے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جرید دونوں کو بھی یہ دولت علم میسر ہی نہیں ہے عبداللہ بن ابھی کے نقشے جدید تک یہ سب کچھ لکھ ڈالتے ہیں یہ علمیہ صرف جماعت اسلامی کے ساتھ ہی ترپیش نہیں بلکہ ہر وہ مذہبی سیاسی جماعت درجہ بدرجہ اس مرز کا شکار ہے جو انتخابی سیاست کی غلاظت نگری میں اتر جگی ہے ان میں سے سب سے کم عمر جماعت تحریک لبیک پاکستان ہے اب ان کے سوشل میڈیا پر ایک نظر دھڑا کر دیکھ لیں آپ کو کچھ اور ملے نہ ملے مگر آپ کی گالیوں کے ذخیرہ الفاظ میں خاطر خواہ اضافہ ضرور ہوگا یہی علم مولانا فضل الرحمن کے عقیدت مندوں کا ہے ان علماء فضلہ کی گالیوں کا ذخیرہ تو عربی اور فارسی لغت سے مرسیہ ہے نون لیگ پی ٹی آئی اور پیپلز پارڈے والوں کے ایسی علمی بصیرت واقعی مجیسر نہیں جس میں یہ تمام مذہبی جماعتیں بدرجہ اتم کمال رکھتی ہیں یہ مذہبی سیاسی میڈیا ماہرین انتہائی آسانی سے کسی پر کافر کادیانی یہودی کا ایجنٹ کے فتوے لگا سکتے ہیں عرفان صدیقی صاحب کے کالم کا پہلا پہلا ان کے اسی خوف کی عملی تصویر نظر آتا ہے میں نے ایک دفعہ مرہوم منور حسن صاحب امیر جماعت اسلامی سے دس بستہ کہا تھا جماعت اسلامی کو کم از کم پانچ سال کے لیے تمام سرکرمیاں ترک کر کے صرف اپنے عراقین کی تذکیہ پر توجہ مرکوز کرنی شاہی تاکہ جماعت اسلامی کا وہ سنہرہ دور لوٹ آئے جب خلق خدا پکار پکار کے کہا کرتی تھی ہم جماعت اسلامی والوں کو بھلا ووٹ دے نہ دیں ہم ان کے اخلاق حسن سیرت کرتار اور امانداری کی گواہی ضرور دے سکتے ہیں ان تمام مذہبی سیازی جماعتوں کے سوشل میڈیا جنگ جو کا عالم اس قدر غزمناک ہے اگر آپ مولانا فضل الرحمان سے راجل حقیان ساد رزوی کے خلاف ایک لفظ بھی موں سے نہ نکالیں ان تینوں کی پالیسی پر تنقید بھی نہ کریں بلکل غموش رہیں مگر آپ سے ایک گلتی سرزد ہو جائے کہ آپ ان کے کسی انتخابی مخالف مثل ان عمران خان کے ہی موقف کے حق میں کوئی بات کہہ دیں تو پھر دیکھیں میڈیا کے مذہبی جرنیل فوراں آپ پر گالیوں کی بچھاڑ کر دیں گے آپ کی کردار کشی شروع کر دیں گے اور پھر ان کا ہر کارکن سواب سمجھ کر اس میں شریک ہو جائے گا ان سے پوچھو کہ میں نے کیا آپ کے اکابرین کے کچھ کہا کہ آپ کی کسی پالیسی پر تنقید کی تو یہ اقدم آگ بگولا ہو کے بولیں گے تم نے فلان ابن فلان کا ساتھ دیا اس لیے اب ہمارے نزدیک تم بھی فلان ابن فلان ہو کاش یہ تمام مذہبی جماتے اپنے تمام سوشل میڈیا محببان کو اپنے پیج اور اکاؤنٹ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور قرآن پاک کی آیت لکھنے کا حکم دیں تو این ممکن ہے وہ صدر جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم اس کے ساتھ ہی اگر قرآن پاک کی یہ آیت بھی تحریر ہو جائے بے شک اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا المنافقون چھے یعنی آپ گالی دینے سے فاسق ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ہدایت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں میرے خیال میں آخرت پر ایمان رکھنے والوں کے لیے آیت اور حدیث کافی ہے اس موضوع پہ بہت کچھ ہے جو زبط تحریر میں لانا لازمی ہے فساد خلق سے ڈر کر اگر مذہبی سیاسی جماعتوں کی نسلوں کو غلطیوں کی طرف اشارہ نہ کیا گیا تو روز حشر ہم سب لکھنے والوں سے اس کے لیے جواب دے ہوں گے کیونکہ یہ وبا اب سہر کی طرح تمام مذہبی سیاسی جماعتوں کے نوجوانوں میں سرائیت کر چکی ہے لیکن اس دفعہ میری مشکل بہت آسان ہے کیونکہ مجھے سراج الحق صاحب کے بیان اور ان کے جواب میں عرفان صدیقی صاحب کے قالم دونوں میں سے مجھے سراج الحق صاحب کے بیان کا دفعہ کرنا ہے اس لیے این ممکن ہے اس دفعہ میں جماعت اسلامی کی گولہ باری سے بچ جاؤں گا رہا عرفان صدیقی صاحب کا معاملہ تو ان کے نہ تو پروانے ہیں نہ فرضانے ہیں نہ ہی ان کا کوئی سوشل میڈیا سیل ہے جس کا گالی برگیڈ اس کے دفعہ پر معمور ہو اس لیے مجھے ان کی جانب سے کوئی خوف نہیں ویسے بھی ان جیسے وسیع القلب اور عالی ظرف لوگ تو پاکستانی معاشرے کا جھومر ہیں شریف خاندان سے اپنی تمام تر محبتوں اور وابستگیوں کے باوجود ان کی مجھ سے محبت میں کبھی کمی نہیں آئی بلکہ این ان ایام میں جب شہباز شریف کے زیر عطاب تھا تو ان کے حج کے سفر نامے کی کتاب شائع ہوئی جس پر پاکستان ٹیلی ویجن نے ان سے ایک انٹرویو کا احتمام کرانا تھا عرفان صدیقی صاحب نے ٹیلی ویجن والوں کو یہ ہدایت دی کہ میں اس کتاب پہ صرف اوریا مقبول جان کو انٹرویو دوں گا پاکستان ٹیلی ویجن کے عرباب حل الاقل مشکل میں پڑ گئے مجھے کیسے بلائیں تو انہوں نے کہا اوپر والوں کی نرازگی کی فکر مت کرو میں سمحا لوں گا اس رشتے اور تعلق کی نزاکت اور عرفان صدیقی صاحب کے محبتوں کے احترام کے ساتھ میں ان سے اختلاف اور سیراج الحق صاحب کے بیان کے حمایت کی جسارت کر رہا ہوں جو خالصتاً علمی تاریخی اور نظریاتی ہے جاری ہے مزید ایسے ایک عالم سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں شکریہ مزید ایسا